ہیرو ادھائے تیرہ سب سے کٹھن پرکشا اگر آپ نین سے جاک کر وہی سادھارن سی زندگی ہر دن نہیں جینا چاہتے تو آپ کو ایک یودھا بننے کی ضرورت ہے اگر آپ فرق پیدا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ مہتو پون بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ایسا یودھا بننے کی ضرورت ہے میں مہتو پون بننا چاہتی تھی میں ایسی چیزیں کرنا چاہتی تھی جو میرا جیون بدل دے اور جو لوگوں کے جیون کو بدل دے میں سادھارن نہیں بن سکتی یہ مشکل تھا کاروبار کو سچمچ چلنے میں مہینوں لگ گئے ہم زیادہ دولت نہیں کما رہے تھے 1998 میں انٹرنیٹ کو شاید ہی کوئی جانتا تھا اس لیے ہمارے پروڈکٹ خریدنے والے گراہک نا کے برابر تھے ہمارا ایک دوست ہر مہینے ایک نکلی نام سے ہمیں آرڈر دیتا تھا تاکہ ہمیں تھوڑا آتما وشواس مل جائے اور ہم پروچساہت ہو کر چلتے رہے ہیں ہم ہار ماننے کے قریب تھے ہیرو کی یاترہ میں ایک آخری چنوٹی ہوتی ہے جس کا سامنا آپ کو سفلتہ کا پروسکار پانے سے پہلے کرنا پڑے گا اور اس آخری چنوٹی کا آکار آپ کے سپنے کے آکار سے تیہ ہوتا ہے اس آخری چنوٹی کو سب سے کٹھن پرکشا کہا جاتا ہے یہ ہے آپ کے سپنے کی مرتیو جیسا نظر آسکتا ہے لیکن جب آپ اس سے ابر جاتے ہیں تو آپ کے سپنے کا ادائے ہوتا ہے مائیکل ایکٹن سمیت یہ آدرش ہیرو کی یاترہ ہے ہے نا پوری طرح بند گلی میں پہنچنا ساری امید لگ بھگ چلی جاتی ہے اور پھر آپ پلٹ کر اچھلتے ہیں اگر ہم گیند کو سیدھے میدان کے باہر پہنچا سکے اور ہمیں سنگھرش نہ کرنا پڑے یا مشکلیں نہ اٹھانی پڑے تو یہ ہے بہت نیرس ہوگا لین بیچ لی آپ کو تلہٹی کو چھونا ہوتا ہے اور پلٹ کر اچھلنے کے لیے چنوٹیوں سے گزرنا ہوتا ہے آپ نے فلموں میں سب سے کٹھن پرکشہ دیکھی ہوگی جہاں ہیرو اپنی کھوج میں ہر بادھا سے ابر چکا ہے اور جب وہراج کماری کو بچانے ہی والا ہوتا ہے یا پویتر پیالے کو حاصل کرنے کے قریب ہوتا ہے تو ایک آخری چنوٹی ہوتی ہے جس سے اسے ابرنا ہوتا ہے تب ہی وہت چرم پرسکار کو تھام سکتا ہے میسٹن کی ہر ہیرو لگ بھگ مر جاتا ہے یا مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوتا ہے منوے گیانک بہاوناتنک آدھیاتنک یا شاری ریک سچمچ مرتیو کا یہ وچار لوگوں کے لیے آتنکت کرنے والا ہوتا ہے لیکن ہمیں سلیب پر عیسیٰ کی طرح اپنی باہیں فیلا کر چلنا ہوتا ہے اگر میں کسی دوسری چیز میں سچمچ سفل ہو جاتی تو میں کبھی اس ایک شیطر میں سفل ہونے کا سنکلپ نہیں کر سکتی تھی جو سچمچ میرا شیطر تھا میں آزاد ہو گئی کیونکہ میرا سب سے بڑا ڈر ساکار ہو گیا تھا اور میں اس کے باوجود جیوت تھی اور میرے پاس ایک بیٹی تھی جس سے میں لاد کرتی تھی اور میرے پاس ایک پرانا ٹائپ رائٹر تھا اور ایک بڑا وچار تھا اس لئے تلہٹی ایک ٹھوس نیو بن گئی جس پر میں نے اپنے جیون کو دوبارہ بنایا جے کے رولنگ ہیری پوٹر سیریز کی لے کی گاہ جان پول ڈیزیریو میں ایک کمپنی کے لئے کام کرتا تھا اور وہاں دو پونڈ کالین پدوں پر بیست تھا حالانکہ کمپنی کی حالت ٹھیک تھی مگر انہوں نے کہا کہ میں ان کی طرح کا مینجر نہیں ہوں اور انہوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا میں دوسری کمپنی کے لئے کام کرنے لگا ایک سال بعد انہوں نے بھی مجھے نوکری سے نکال دیا کیونکہ میں ان کے ساتھ ویکنڈ پر سیر کرنے نہیں جاتا تھا جس اگلی کمپنی کے لئے میں نے کام کیا اس کی بکری میں نے تین گناہ کر دی لیکن ایک دن کمپنی کے مالک نے مجھے کہا مجھے افسوس ہے لیکن ہمیں آپ کو نکالنا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس کوئی ہے جو آپ کا کام آدھی تونکہ میں کر سکتا ہے اور تب میں نے جان پال مچیل سسٹم کی شروعات کی جان پال مچیل سسٹم میں دو سال کام کرنے کے بعد مجھے ایک بات کا احساس ہوا اگر میں نے ان تینوں کمپنیوں میں کام نہیں کیا ہوتا جہاں سے مجھے نوکری سے نکالا گیا تھا تو میں جان پال مچیل سسٹم کی شروعات کرنا لگ بھگ اسمبہ ہوتا کیونکہ ہر کمپنی لیکن ایسا لگ رہا تھا مانو سرشٹی مجھے یہاں سے وہاں لے کر جا رہی تھی مجھے رستے میں کوئی چیز سکھا رہی تھی چاہے مجھے یہ بات معلوم ہو یا نہ ہو جب جان پال ڈیزیریو اور ان کے کاروباری ساجدار پال مچیل اپنے ہیئر کیئر پروڈکٹ بزار میں اتارنے والے تھے تب ہی ایک نویشک نے اچانک ساری پونجی کیچ لی حالانکہ پہلے اس نے ان کے کاروبار میں پیسہ لگانے کا وعدہ کیا تھا جان پال اور ان کے پارٹنر کے اوپر اچانک بھاری ذمہ داریاں آ گئی ان کے بل چکانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا اور اگلے پیتالیس دن تک بچنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا جب تک کہ ان کے اگراہہ کھری دے گئے سامان کا بھکتان نہ کر دیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تباہ ہو جائیں گے لیکن تب ہی جان پال کی دماغ میں ایک شاندار وچار آیا ڈیلیوری پر نگت بھکتان کے لیے ڈسکاؤنٹ دینا لگ بھک ہر گراہ نے اس پرستا کو منظور کر لیا اور جان پال میچیل سسٹم پچ گئی لین پیچھ لی انیس سو پچھانوے میں مجھے وشو میں دوسرا درجہ ملا تھا اور میں اپنے پہلے وشو کتاب کی دعویداری میں تھی میں کڑی محنت کر رہی تھی اور پھر انیس سو چھانوے میں میں لمبی تھکان کا شکار ہو گئی شاریر ایک درشتی سے کوئی چیز غلط نہیں دکھتی تھی لیکن مانسک بھابنا آتما آدھی آتما درشتی سے آپ تلہٹی میں پہنچ جاتے ہیں میں اس حد تک پر بھابت ہو گئی تھی کہ مجھ میں آتما حتی کی پرورتیاں آگئی تھی جو ویکتی جیون کو اتنا پریم کرنے والا ہو اس کے لئے یہ سچ مجھ پریشانی دائیک تھا میں ہار مان لینا چاہتی تھی لیکن میرے پاس جینے کے لئے اب بھی کچھ تھا میں نے سرفنگ کے اپنے پریم پر دھیان کے اندرد کرنے کا وچار کیا میں جس چیز سے پریم کرتی تھی اسے کرنے کے لئے میرے پاس شاریرک شکتی نہیں تھی لیکن مجھ میں اب دوبارہ اسے کرنے کی دشا میں شرم کرنے کی مانسک شکتی تھی میں نے ہوائی جا کر پریس پردہ کرنے کا فیصلہ کر لیا حالان کی میں جانتی تھی کہ مجھ میں اس کتنی شکتی نہیں بچی ہے میں نے سوچا میں وہاں جا کر بس مزے کروں گی میں نے اس سال ہوائی میں ہر سپردہ جی دی اور یہ اس کے ایک سال پہلے کی بات ہے جب میں نے اپنا پہلا وشو خطاب جیتا تھا دیر کے کالین تھکان کا یہ انبھا سچ مشمور لیوان سبق تھا مجھے سچ مجھ خوشی ہے کہ میں نے ہار نہیں مانی پیٹ کیرل میرے کوچنگ کریئر میں مجھے کئی بار نکالا گیا ہے جب میرے پیشے میں آپ کو نوکری سے نکالا جاتا ہے تو کھیل جگت کا ہر وقتی اس بارے میں جان جاتا ہے یہ اکھباروں میں چھپتا ہے یہ سمачاروں میں آتا ہے یہ بڑی خبر ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے اور آپ کو گھر چاہیے جو مجھے راہ میں آگے بہتر اور زیادہ مضبوط بننے میں مدد کرے گا یہ پر مجھے یہ دیوی آبھاس ہوا کہ حالا کہ میں لمبے سمجھ تک کام کیا تھا لیکن میں پریابت گہرائی تک نہیں گیا تھا کہ اس چیز کے سنکر سمپرک میں نہیں آیا تھا جو میرے لئے مہتوپون تھی تاکہ میں اسے اپنے اگلے پروگرام میں باہر لاسکوں میرے ستارے کردش میں تھے اور میں نہیں جانتا تھا کہ کیا مجھے ایک اور موقع ملے گا لیکن اگر ملے تو میں اس کے لئے تیار تھا یویس سی جانے کا افسر بن گیا جڑے اکھار دی جاتی ہیں تب ایسا لگتا ہے جیسے جیون ہمارے خلاف ہو گیا ہے یا جیون کٹھور ہو گیا ہے لیکن یدی یہ پل دیوی طفان کا روپ ہو تو کیا ہو اور کیا ہو اگر چیزیں آپ کو سزا دینے کے لئے گڑھ بڑھ نہ ہو رہی ہو بلکی یدی جڑے آپ کے سروش رشت ہیتوں کے لئے اکھاڑی جا رہی ہو کیا ہو اگر آپ کا سب سے برا سبتہ یا آپ کا سب سے برا دن دیوی روپ میں بھیجا گیا ہو اور دراصل آپ کا سب سے مہان دن ہو انیسٹیزیا سور بھاؤں کے پروڈکٹ رینج بازار میں اتارنے ہی والی تھی تب ہی ان کے پرمک نویشت نے ہاتھ کھیچ لیے اچانک انیسٹیزیا کے سامنے اپنے پروڈکٹ سے بھرے ویئر ہاؤس کا پرچار کرنے بیچ اور وطرت کرنے کے لیے 20 لاک ڈالر کی ضرورت ان پڑی ان کے پاس بس سات دن تھے جس میں وے یا تو پیسہ کھوچ سکتی تھی یا پھر اپنے سپنے کو چھوڑ سکتی تھی چھوڑ نے کی بجائے انیسٹیزیا نے خود کو مارکٹنگ بکری اور وطرت کے کاروبار کے بارے میں ہر چیز سکھائی ان کی چطرائی اور لگن کے چلتے انیسٹیزیا کے بھوہوں کے پروڈکٹ ویئر ہاؤس سے نکلے اور امریکہ تتہ سنسار بھر کے جبردس طریقے سے سفل ہو گئے مائیکل ایکٹن سمیت میں نے 2004 میں مائنٹ کینڈی نامک کھیل کمپنی کی شروعات کی اور ہم نے جو پہلا گیم بنایا وہ بہت رشنات مک تھا لیکن وانج جگ درشتی سے یہ تباہی تھا موشی موٹرسن ہمارا آخری داب اور بڑھیا ویڈیو گیم بنانے کا آخری موقع تھا ہم نے اسے بنایا لیکن یہ ہمارا سارا پیسہ کھا گیا اس لئے 2008 کے انت میں ہمارے پاس نقدی ختم ہو گئی میرے دل کی آواز چیخ چیخ کر مجھ سے زیادہ کنٹھا جنک سمی تھا کیونکہ میرے پاس لوگوں کی ایک ٹیم تھی جنہیں مجھے ویتن دینا تھا ہم خود کو دیوالیا گھوشت کرنے اور کاروبار بند کرنے کی کگار پر کھڑے تھے ان ساری لمبی اندھیاری راتوں میں میں سبھے چار بجے جاگ کر ادھر پیسہ آ گیا تھا کی ہم سٹاف کو تنخہ دے سکیں اور کار ستھل کی بطیاں چالو کر سکیں اگلے ہی مہینے ہم نے اپنی صدستہ سیوہ شروع کر دی اور تب ہی سے ہم منافع میں چل رہے ہیں پول اور فیلیا ایک چینی کہاوت ہے سنکٹ افسر ہے یہ سچ ہے کی ہر اصفلتہ میں ایک نئے افسر کے بی چھپے ہوتے ہیں دہ سیکرٹ فلم کے لئے میرا سپنا تھا کہ یہ سنسار کے ہر دیش میں ایک ساتھ ریلیز ہو میں نے خود کو وشواز دلایا تھا کہ ایسا کرنے کا ایک ماتر طریقہ یہ تھا کہ پورے سنسار کے بہت سارے ٹیلیویجن نیٹورک اسے چوبیس گھنٹے کی عفدی کے بھیتر پرسارت کریں جب سیکرٹ کا وچار پہلے پہل پیدا ہوا تو شروعات میں انتراشتی ٹیلیویجن نیٹورکوں نے اس پروجیکٹ میں واسطوک رچی دکھائی بہرحال ایک بار جب فلم پوری ہو گئی ریلیز کرنے کا کوئی اپائی نہیں دکھ رہا تھا پھر ہم نے کمپنی کے بارے میں سنا جس نے انٹرنیٹ پر ویجیابن دینے کی ایک نئی ٹکنولوجی ایجاد کی تھی ہماری فلم کو ریلیز کرنے کی لئے ایک نئی سمبھاونا پرکٹ ہو گئی ہماری ٹیم نے کمپنی کے ساتھ جی توڑ محنت کی تاکہ ٹکنولوجی کا وستار کر کے اسے فل لیند فلم کے حساب سے ڈھالا جائے The Secret انٹرنیٹ پر لائف سٹریم کے جرئے ریلیز ہوئی یہ پہلی فلم تھی جسے اس طرح دیکھا گیا ٹکنولوجی نے The سیک کو پورے جوکھم لینا اگر آپ اپنے سپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بچتا ہی کیا ہے جم کیری ابھی نیتا سچ تو یہ ہے کہ حالان کہ سب سے کٹھن پرکشہ ڈراؤونی نظر آ سکتی ہے لیکن جب آپ اس کا سامنا کرتے ہیں تو شاید آپ کو یہ احساز بھی نہیں ہوگا کہ یہ سب سے کٹھن پرکشہ ہے جب آپ اس آخری چنوٹی تک پہنچ تے ہیں تو آپ اس کے لیے اچھی طرح تیار ہوتے ہیں اتنی دور تک آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بھیتر کی شکتش حالی یوگت کو پہلے ہی جاگرد کر چکے ہیں اور آپ کے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی ضرورت آپ کو اپنے سب سے کٹھن پرکشہ کا سامنا کرنے اور اس پر وجے پانے کے لئے ہے دھنی بات دھنی بات دھنی بات